موسیقی بدلنا ہے تو اب حالات بدلو بدلنا ہے تو اب حالات بدلو ایسے نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے دینا ہے تو یواؤں کو روزگار دو سب کو بے روزگار کر کے کیا ہوتا ہے دل کو تھوڑا بڑا کر کے دیکھو لوکوں کو مارنے سے کیا ہوتا ہے دل کو تھوڑا بڑا کر کے دیکھو لوکوں کے مارنے سے کیا ہوتا ہے کچھ کر نہیں سکتے تو کھرچی چھوڑ دو بات بات میں بات بات میں ڈرانے سے کیا ہوتا ہے بات بات میں ڈھرانے سے کیا ہوتا ہے اپنی حکمرانی پر تمہیں گرور ہے لوکوں کو ڈھرانے سے دھمکانے سے کیا ہوتا ہے بدلنا ہے تو اب حالات بدلو ایسے نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے اور یہاں سے وہاں جانے سے اور کیا ہوتا ہے اور یہ انکلوجیو بولے تو تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے انکلوجیو بولے تو پھر انڈیا اس کو کیا کرتے چھوٹا کرنے کے لیے ہمارے ندہ صاحب انڈی انڈی بولتے ہیں اسی لیے تو بولو نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا انڈی بولو انڈی بولو اور کچھ بھی بولو ہم ہے انڈیا ہم سب انڈیا ارے بھائٹو ارے آپ کیوں بات کرتے بینگلور سے آئے ہیں سر تو سب کو گروہ ہے دیش پہ اور اسی لیے میں کہوں گا کہ جو سمیدان آزادی کے بعد بنی اور اس سمیدان کے تحت ہم سب کو چلنا ہے اور دیش کو دیش کے لیے ہم کچھ کرنا ہے اور اس میں میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اس پارلمنٹری جرنی میں پچاتر سال جو سمیدان سباہ کا یہ جو سمیدان کر کے ہوا اور اس کے اچیومنٹ ایکسپیرینس میمریز لرننگز اس پہ ہی ہم کو بات کرنا تھا تو میں اسی پہ تھوڑے شبدوں میں بولوں گا کہ ایک میری بھی جرنی پچاتر سال میں اسمبلی اور پارلمنٹ مل کے باون سال حصہ ہے میرا بھی لیکن مجھے یہاں جہاں سمیدان نہیں ملا میرے کو وہی پر رکھنا پڑا بینگلور میں ہی تھا یہاں بہت سے نیتاؤں کے باشن سننے کو مجھے کم موقع ملا صرف چودہ سال ملے کہاں جا رہے ہیں میں بڑی گھڑ بڑی میں جا رہے تھے تو مجھے لگا بڑی گھڑ بڑی میں جا رہے تھے تو مجھے لگا تو اس لئے پوچھا یہ ٹس کرنا کانون کا اندر بھی ہے اب یہ ساپ ہمارے ہوس میں وہ لنگن مہت ہوتے ہیں پھر بھی آپ دلدار ہیں اس کو سنبھال لیتے ہیں اسی لئے میں بولا اس کو سنجھے سنگھ کو اور چڑھا کو بلا لو آگے 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 ہیں اور اسی بھون میں ہماری سمیدان سبھا 11 ستروں میں 165 دن بھیٹھی اس نے 90 ہزار شبدوں علا جو سمیدان بنایا وہ 26 جنوری 1950 کو لاغو ہوا جب 26 جنوری سواری نومبر 1949 کو سمیدان سبھا نے اس کی منجوری دی وہاں کی بحثوں بحث سننے کے لیے قریب 33000 لوگ آئے تھے وزیٹرز یعنی اس موقع پہ آپ کو تو معلوم ہے پہلے جب ووٹنگ پاور تھی 1935 کے اس ایکٹ کے تحت جو ٹیکس دیتے ہیں جن کے پاس جمین ہیں جو پڑے لکھے ہیں جو انکم ٹیکس پے کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہی ووٹنگ کی ایک ووٹنگ کا ادھکار تھا لیکن ہم نے جو سمیدان بنایا پنڈی جوارلال نیرو جی اور ڈاٹر بہا ساہ ومبیڑ کا بلہ بھائی پٹیل جتنے بھی مان نے تھا اس وقت اس کانسٹونٹ اسیمبلی میں تھے انہوں نے اڈلٹ فرینچائز دیا آپ لکھو یا آپ پڑے ہو یا انپڑ ہو آپ گریب ہو یا آپ امیر ہو سب کو ایک ہی ووٹ اور اس کا ویلیو بھی ایک ہی جو ایک بڑا امیر آدمی فرض کرو آدھانی کے جیسا اس کو بھی ایک ہی ووٹ اس کا ویلیو بھی ایک ہی ووٹ لیکن آج ہمارے جو کرمچاری ہیں چھوٹے لوگ ہیں کام کرتے ہیں ان کو بھی ایک ہی ووٹ یہ کس نے دیا یہ کانسٹونٹ جو بنانے والے کانگریس کے اس وقت آزادی جنہوں نے آزادی کے لیے اللڑے اور یہ دلائے اور یہ دھانچہ بنا اسی لیے آج بھی اڈلٹ فرنچائز سے یہ دیش جندہ ہے ایک ہے اور انکلوجیو ہے اور یہ انکلوجیو بولے تو تھوڑا سا ڈر ہوتا ہوں انکلوجیو بولے تو پھر انڈیا اس کو کیا کرتے ہیں چھوٹا کرنے کے لیے ہمارے ندہ صاحب انڈی انڈی بولتے ہیں ٹھیک ہے اسی لیے تو بولو نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا انڈی بولو انڈی بولو اور کچھ بھی بولو ہم ہے انڈیا آرے آپ کیوں بات کرتے ہیں بینگلور سے آئے ہیں چھوٹا کریں ہمارے نائکوں نے بہت منتن کر کے جو سمیدان دیا وہ جنتا کی آکانک کھرا ہوتا ہے بابا صاحب سمیدان سبھا کے اپنے انتیم بھاشن میں انہوں نے یہ کہا تھا میں یہ کوٹ کرنا چاہتا اگر آپ کی اجازت ہے اجازت ہے موسودہ مسودہ سمیتی کا کار بہت ہی کٹین ہو جاتا یدی یہ سمیدان سبھا ویبین ویچار والے ویکتیوں کا ایک سمدائے ماتر ہوتی ویبین ویچار دھاراؤں کے لوکوں کا ایک سمدائے ہوتا ایک ایک اکڑے ہوئے فرس کے سمان ہوتی جس میں کہیں ایک کالا پتر ہوتا تو کہیں سفید اور جس میں پرتیک ویکتی یا پرتیک سمدہ ہے سویم اپنے کو ویدیویتا سمجھتا سوائے اپدر کے اور کچھ نہیں ہوتا تو اس وقت بول رہے ہیں کہ اتنے سب رہنے سے اپدر کے کچھ نہیں ہوتا سبا میں سبا میں کانگریس پکچ کی اپستی تھی سبا میں کانگریس پکچ کی اپستی تھی نے اس اپدروں کی سمبھاونا کو پورتہ مٹھا دیا اور اسی کے کاران کارواہیوں میں ویوستہ اور انشاثن دونوں بنے کانگریس پکچ کے انشاثن کے کاران ہی مسودہ سمیتی یا نشچت روپ میں جان کر پر کی نکتا چینی ایک خاص کر یہ ہمیشہ یہ دلیتوں کی حالت ہوتی ہے تو جب ڈاکٹر آمبیڑ کرنے بنے سات لوگوں اس میں کیا ہوتا کیوں کی اس کے ایک سدش نے وہ ساتھ میں ایک سدش تھیاگ پتر دیا کتنے بچے چھے ایک سدش کا ندن ہو گیا کتنے بچے جبکی ایک امریکہ چلے گیا ایک سدش ریاست کے کاریوں میں ویست رہے اور دو سدش دلی سے دور تھے ان کی شہد خراب ہونے کے کاران کم موجود کی ہوتی تھی تو سارا داروں مدار بابا ساب یہ اتھیاس ہے ہم اس کو کبھی نہیں کہتے یہ بار بار یہی بولتے سب ممبر نے مل اب یہ ٹی ٹی کرشنا ماشاری جو ممبر تھے اس کے کانسٹونٹ اسیمبلی کے اور خاص کر اس ڈاپٹنگ کمیٹی کے ممبر تھے انہوں نے یہ بات کہی تو ایک وقتی دیش بدلنے کے لیے سمیدان کو مضبوط کرنے کے لیے لوگ تندر کو مضبوط کرنے کے لیے اور کانسٹونٹ کو جویت رکھنے کے لیے سب سے کنسل کر کے کنسنسس جو بناتے ہیں وہ کس کے زمانے میں ہوا وہ کانگریس میں کیا اس کی رچہ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اسی کے لیے ہم تیار ہو گئے سب کچھ ہم یہ نہیں سمجھ ہم جو کہیں گے وہ ہم کو ملے گا ہمارا ایک سبھی کا ایک ارادہ ہے کہ جو چیز اتنے کسٹ سے اتنے مہنت سے کمائی ہیں اس کو ہم گمانا نہیں چھتے تو اس لیے سر آپ کو اور ایک یہ ہی بات کروں گا کہ اس کے بعد 1950 میں بھارت نے جب لوگتنتر اپنایا تو بہت سے ویدیشی ویدوانوں کو لگتا تھا کہ یہاں لوگتنتر بفل ہو جائے گا کیونکہ یہ کروڑو انگوٹے چھاپ لوگ ہیں تب بریٹیش پردان منتری آپ کو تو معلوم ہے پھر میں بولنے کی آوشک تا نہیں ہے چرچل نے یہاں تک کہا تھا انگرے چلے گئے تو ان کے دوارہ ستھاپیت نیائی پالی کا سواست سیوائیں ریلوے اور لوگ نیرمان کا پورا تنتر ختم ہو جائے گا یہ چرچل نے کہا یعنی اتنا انڈرمائن کیا ہم کو کہ یہ لوگ انپڑ ہیں انگوٹے چھاپ ہیں یہ لوگ کیا کریں گے ڈیموکرسی کو کسیسا ٹکائیں گے لیکن ہم نے ٹکا کے دکھایا ہم نے اس کو مضبوط کرا اس کا سورکشن کیا اور بار بار ہم کو ٹوکا جاتا ہے ستر سال میں آپ نے کیا کیا ستر سال میں تو یہ ہی کیا ہم نے اس کو مضبوط ہی دی اس کو مضبوط ہی دی ہم نے لوگ تنتر کو بچایا ہم نے اور سمیدان کو لے کر ہم نے آگے بڑھے اور بار بار آپ کے پاس کچھ نہیں بولنے کے لئے یہ بولت جاؤ اور کتنے دن بولتے بولتے جاؤ سر تب ورلڈ وار ٹو میں اس کے بعد میں ساتھ آزاد ہوئے دیشوں میں سینی تانہ شاہی تھی پھر بھی ہمارے لوگ مجبوطی کے ساتھ اس دیش میں اس سمیدان کو ٹکایا ڈیموکرسی کو ٹکایا لیکن ہمارے یہاں ستہ کا ہستان بولی یا بندوق سے نہیں ہوا مہاتمہ گانجی جی ہمیں جو آزاد ہی دلائے وہ صرف نون مہین سے نون کوپریشن سے اور اسی لیے ہماری جو سمیدان میں ہماری جو آدرش ہمارے سامنے ہیں ان کے وجہ سے آج سبی لوگ اس کا پالن کرتے ہیں اور اس کو آگے لے جاتے ہیں دوسری بات میں کہوں گا کہ اس بوان میں پچاتر سالوں کے دوران دیش کی قسمت بدلی ہے اور دیش کی صورت بدلنے والی تمام کانون یہاں بنی ہیں جمین داری ابولیشن چوہ چھوٹ مٹانے کا OBC کا آرکشن کے لیے کانون یہاں بنے یہاں تک کی EWS کی بنے سبا پتی جنے میں پہلے پردان منتری نیرو جی کا خاص طور پر جکر کرنا چاہتا ہوں ان کا ماننا تھا کہ سنسر سبی تبی تک پراؤسنگ ہے جب ایک سمی کی بدلتی جرورتوں کے مطابق نیرن تر وکسیت گتی سیل سونستہ بنی رہتی ہے تیجی سے بدلاؤ کے دور میں سنسر کی تیجی سے کام کرنا ہوگا یہ نیرو جی کا کہنا ہے تو ہم تو کوپریٹ کر رہے تیجی سے کام کر نے کے لیے لیکن کبھی کبھی جگڑی کی بات ہی زیادہ ہوتی سر نیرو جی کے پہلے کیابی میں کئیسا یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ کئیسا democratic way سے پہلے چلتی تھی نیرو جی کے کیابی میں نے پہلی کیابینت بنائی تھی بابا صاحب اور شام پرساد مکر جی صاحب سمیت پانچ دوسری دوسرے دھارہ کے ویچار دھارہ کے لوگ تھے اب ہو سکتا یہ پرمپرہ کب تک چلی نہیں دیکھیں جب تک اس کے بعد میں تو ہر پارٹی ہر ویچار دھارہ کے لوگ اپنا فلیگ لے کے نکھنے لا جب جھنڈے الگ ہو گئے لیکن اس کو بنیاد ڈالنے کے لیے سان کرنے کے لیے سب کو لے کے جانے کے لیے یہ کام انہوں نے کیا اب تک تو چل رہا ہے لیکن یہ کہ آپ اپوزیشن کو سان نہیں کرتے انہوں نے سان کر کے اپنے کیابنیٹ میں لیا ہاں بابا زاب امیڑ کر دیکھو سنو جی تم کو کیا اتیاس مالو میں بتاتا ہوں جب کوئی بھی پارٹی بناتے ہیں بات میں بھائیس کرتا ہوں میں آپ سے آؤ میرے پاس میں سب ثبوت ہے سر نیرو جی کے بارے میں بہت بات بولتے ہیں اپوزیشن کے لوگ خاص کر بیجی بی چھوڑ دی جی سر سب سب پتی جی میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب ٹینشن میں آرہا مانگا تو سر ہم بہت دن سے کوشش کر رہے ہیں سب ہی کی مہلا ری سرویشن کا بل آنا چاہیے اور مہلا کو دینا چاہیے جو ڈیو ہے آج تک ہم نے سب کوشش کی لیکن میں سمجھ جب آپ یہ مدہ اٹھائیں گے تو ضرور آپ کے بات کو مانیتا وہ دے دیں تو میں آکڑے اس لیے دیتا ہوں تھوڑے سے سر سوا پتی جی دنیا بدل گئی ہے اس سمجھ راست سب میں 10% اور لوگ سب میں 14% مہلا سانسد ہے ویدان سب میں مہلا کی بھاگیداری 10% ہے 1952 میں نیرو جی سانسد سے بنانتی کرتا ہوں کی ان چیزوں کو کچھ اتر دے صرف ہم نے وہ کیا یہ کیا یہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کیونکہ وہ جی رو میں کمل کا پھولی دکھتا آپ دیکھیں سب وہ آپ آپ دیکھیں آپ دیکھیں وہ کبھی بھی advertisement بھائیزمنٹ سرگی آپ کا اسطریہ نہیں ہے آپ کا اسطریہ نہیں ہے آپ اسطریہ تو مہربانی کر کے جی ٹوینٹی کی بزاک میں تڑھائیے جی ٹوینٹی بہت 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 لیکن سر شاید مانی لیڈر او دی اوپوزیشن 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 بھی ان کو تو صرف ٹوینٹی دیکھتا ہے ٹوینٹی اوپوزیشن 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 سر میں ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں دیش کی جب بات آتی ہے اس میں ہم سب لوگ ایک ہے اس میں کوئی خورک نہیں لیکن تم بار بار گتہ مطلب تم بھی پیٹریوٹ ہو پیٹریوٹ ہمارے لوگ ہیں جان ہمارے لوگ مرگے ہمارے لوگ مزہ آپ اٹھا رہے ہو اور ہم کو سکھاتے ہو سر آخری آخری ایک بات کہ آج آپ بہت ہزی چیٹے ہو میں ختم کرتا ہوں آج آپ بہت دوسرے میواز نہیں سر ہماری وطن پرستی کے انگینت تاریکے ہیں ہماری وطن پرستی کے انگینت تاریکے ہیں بے شمار خصہ ہے ہو بھی کیوں نہ وطن سے محبت ہو بھی کیوں نہ وطن سے محبت یہ تو ہمارے ایمان کی حصہ ہے دھنیواز سار آپ اتنا ٹائم دیا محبت